تنویر جانپوری صاحب آپ کے روبروت تھے جو بہترین اشار آپ کی سماعاتوں کے حوالے کر رہے تھے اور ان کی کنمنرشپ میں 29 فروری کو موزن کربلا کے 99 سے شبیہ رسول شہزادہ علی بن الحسین کی یاد میں محفل مقاسدہ شب میں ہے امام بارگاہ شیخ محمد اسلام میں جس میں مقامی شہرہ کے ساتھ بیرون اجاز سے کثیر تعداد میں شہرہ تشریف لا رہے ہیں آپ حضرات سے شرکت کی استعداد مقامی نہیں ہے ہاں اس میں صرف بیرون اجاز کے ہی شہرہ اکرام آئیں گے ان سے آپ بہترین کلام سماعت فرمائے اور اسی امام بارگاہ میں 19 اپریل کو ہمارے شبیر حسین شبن بھائی جیڈی صاحب شبیر حسین زیدی صاحب کی مجلس ترہیم ہے دس بجے دن میں 19 اپریل کو جس کو خطیبہ علی باید وزن پر عباس دوسری مظفر نگر خطاب فرمائیں گے اب میں اپنے خطیبہ علی باید و شاعر علی باید جناب رضی بسوانی صاحب مولانا رضی بسوانی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنے بہترین اشار مرسطہ مسجدہ اشار سے ممنین کے قلوب کو منور فرمائیں نارے صلوات شاہ صلوات اشار مزید صلوات کی گزارش ہے فضرہ سے اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم شہدادی کونین السلام اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک منقبت نظر کر رہا ہوں ملحظہ فرمائے مطلب پیش سماعت ہے مصرہ تھا کی مریم و ہوگوا سے بڑھ کر ہے وقار فاطمہ مطلب اللہ علیہ وسلم فرمائے کی رفعت قوسین ہے خدمت گزارے فاطمہ رفعت قوسین ہے خدمت گزارے فاطمہ آسمہ بیٹھا ہے پائین جدارے فاطمہ رفعت قوسین ہے خدمت گزارے فاطمہ رفعت قوسین ہے خدمت گزارے فاطمہ آسمہ بیٹھا ہے پائین جدارے فاطمہ آسمہ بیٹھا ہے پائین جدارے فاطمہ منقبت کے خوشنما لفظوں کو شبنم کر گئی منقبت کے خوشنما لفظوں کو شبنم کر گئی مدھک باغوں میں یوں آئی بہار فاطمہ توجہ فرمائے رفعت قوسین ہے خدمت گزار فاطمہ آسمہ بیٹھا ہے پائین جدار فاطمہ منقبت کے خوشنما لفظوں کو شبنم کر گئی مدھک باغوں میں یوں آئی بہار فاطمہ نور زہرہ جا کے لے آئے ہیں ساقہ عرش سے نور زہرہ جا کے لے آئے ہیں ساقہ عرش سے مدتوں سے تھا نبی کو انتظار فاطمہ نور زہرہ جا کے لے آئے ہیں ساقہ عرش سے نور زہرہ سلوات پڑھیں افضرات اللہمہ صلی علی محمد وآل محمد مزید سلوات اللہمہ صلی علی محمد اللہمہ صلی علی محمد آجے ہی ڈکسا عزہ فرمائیے مزید بلند تری نظمتی آل محمد اللہمہ صلی علی محمد وآل محمد اللہمہ صلی علی محمد وآل محمد وآل محمد وآل محمد اللہمہ صلی علی محمد وآل محمد وآل محمد وآل محمد وآل محمد وآل محمد اللہمہ صلی علی محمد وآل 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 محم ملہدہ فرمائے موت ان کے حکم کی تعمیل میں ٹھہری رہی موت ان کے حکم کی تعمیل میں ٹھہری رہی ایک جھلک روشن ہوا جو اختیار فاطمہ بہت تو جو ایک فاقہ کش کے گھر کی روٹیاں جنت میں ہیں ایک فاقہ کش کے گھر کی روٹیاں جنت میں ہیں ہے مشیعت سے عجب قول و قرار فاطمہ ملہدہ فرمائے ایک نیا رخ پیش کیا ہے کہ روز خندق کافیروں کی سرزنش کرتی رہی روز خندق کافیروں کی سرزنش کرتا رہا ملہدہ فرمائے روایت آپ کے پیش نظر ہے کہ شہزادی ظلفقار سے گفتگو کرتی تھی اور ظلفقار شہزادی سے گفتگو کرتی تھی ملہدہ فرمائے کہ روز خندق کافیروں کی سرزنش کرتا رہا تیغ حیدر میں نہا تھا اختیار فاطمہ ملہدہ فرمائے یہ روخ ملہدہ فرمائے گا بہت توجہ شہزادی کی قبر اسم آزم ہے ملہدہ فرمائے گا حجت حق جانتے ہیں اسم آزم کے رموز حجت حق جانتے ہیں اسم آزم کے رموز اس لیے اوجھل ہے نظروں سے مزار فاطمہ حجت حق جانتے ہیں حجت حق جانتے ہیں اسم آزم کے رموز اس لیے اوجھل ہے نظروں سے مزار فاطمہ اس لیے اوجھل ہے نظروں سے مزار فاطمہ توجہ فرمائے ام ایمن کو پیغمبر نے سند دی تھی کہ ام ایمن تمہاری ایک گواہی دو عورتوں کے برابر ہے خوزائمہ ابی نے ثابت کی گواہی دو مردوں کے برابر تھی ملائزہ فرمائیے گا شہزادی نے ام ایمن کو کیا فلسفہ تھا جو اپنے گواہ کے طور پر پیش کیا دربار میں سیدہ زہرہ کی جانب سے فدق پر تھی گواہ سیدہ زہرہ کی جانب سے فدق پر تھی گواہ ام ایمن کس قدر تھی حق شیار فاطمہ سیدہ زہرہ کی جانب سے فدق پر تھی گواہ ام ایمن کس قدر تھی حق شیار فاطمہ ام ایمن کس قدر تھی حق شیار فاطمہ ملازہ فرمائیے بہت توجہ حل عطا اس گھر کی رونق مرتضی اس گھر کے نور حل عطا اس گھر کی رونق مرتضی اس گھر کے نور افضل الفردوس ہے واللہ دار فاطمہ حل عطا اس گھر کی رونق مرتضی اس گھر کے نور افضل الفردوس ہے واللہ دار فاطمہ افضل الفرداؤ سے واللہ دارِ میں نے شرعی لف واو حرفِ قسم ہے علماء بیٹھے ہوئے ہیں ملائیزہ فرمائیے شہزادی کی عظمت کو پیشے نظر رکھتے ہوئے شعر کہا توجہ فرمائے ہیں آپ توجہ نہیں فرما رہے ہیں حلاتہ اس گھر کی رونق مرتضی اس گھر کے نور افضل الفرداؤ سے واللہ دارِ فاطمہ ایک محورک بھی صرف آئینوں کو تھا بہت ہی اپنی زیبائی پناس آئینوں کو تھا بہت ہی اپنی زیبائی پناس پانی پانی ہو گئے سن کر وقارِ فاطمہ آئینوں کو تھا بہت ہی اپنی زیبائی پناس آئینوں کو تھا بہت ہی اپنی زیبائی پناس پانی پانی ہو گئے سن کر وقارِ فاطمہ پانی پانی ہو گئے آئینوں کو تھا بہت ہی اپنی زیبائی پناس پانی پانی ہو گئے سن کر وقارِ فاطمہ چوکی روٹی قوتِ بازوِ حیدر بن گئی جو کی روٹی قوتِ بازوِ حیدر بن گئی محرکہ خیبر کا ہے جوہر نگارِ فاطمہ جو کی روٹی قوتِ بازوِ حیدر بن گئی جو کی روٹی قوتِ بازوِ حیدر بن گئی محرکہ خیبر کا ہے جوہر نگارِ فاطمہ آخری شید پوری توجہ کے ساتھ ملازم فرمائے شہزادی کا ایک لقب ہے ام الفضائل بلہذا فرمائیے گا ریایت کے ساتھ کہ جو کی روٹی قوتِ بازوِ حیدر بن گئی مارے کا خیبر کا ہے جوہر نگارِ فاطمہ حجتِ حق جانتے ہیں اسمِ عظم کے رموز اس لیے اوجھل ہے نظروں سے مزارِ فاطمہ روزِ خندق کافیروں کی سرزنش کرتا رہا تیغِ حیدر میں نہا تھا اختیارِ فاطمہ حل عطا اس گھر کی رونق مرتضی اس گھر کے نور افضل الفردوس ہے واللہ دارِ فاطمہ ما اگر ام الفضائل ہے تو خود ام الکلام ما اگر ام الفضائل ہے تو خود ام الکلام صرف زینب ہی تو ہے آئینہ دارِ فاطمہ ما اگر ام الفضائل ہے تو خود ام الکلام ما اگر ام الفضائل ہے تو خود ام الکلام ما اگر ام الفضائل ہے جو کی روٹی قوتِ بازوِ حیدر بن گئی مارے کا خیبر کا ہے جوہر نگارِ فاطمہ ماں اگر ام الفضائل ہے تو خود ام الکلام صرف زینب ہی تو ہے آئینہ دارِ فاطمہ صرف زینب ہی تو ہے ماں اگر ام الفضائل ہے تو خود ام الکلام صرف زینب ہی تو ہے آئینہ دارِ فاطمہ ملہدہ فرمائیں کہ شیعتی مائن شریبتم کے تقاضے نے رضی مجھ کو پیہم کر دیا ہے سوگوار فاطمہ مجھ کو پیہم کر دیا ہے سوگوار فاطمہ حل آتا اس گھر کی رونق مرتضی اس گھر کے نور افضل الفردوس ہے واللہ دار فاطمہ جو کی روٹی خوت بازو حیدر بن گئی مارے کا خیبر کا ہے جوہر نگار فاطمہ ما اگر ام الفضائل ہے تو خود ام القلام صرف زینب ہی تو ہے آئینہ دار فاطمہ